ہلو فرنڈز کیسے آپ سبھی میں سمسیر کوشک آپ کے سمق سے ایک بار پھر سپستیت ہوں انڈیا نیوز پائنٹ کے اوپر آج ہم مہندرگر سہر کے اندر بیٹھے ہیں اور مہندرگر سہر کے اندر ہم بیٹھے ہیں اپنے یہاں کے جو ججھارو اور جو یوہ اور جو سماج شیوی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے جنہوں نے جلہ پرمکی کی پورو جلہ پرمک سرندر کوشک جی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو جلہ پردان ہیں انیلو یعنی انڈیا نیشنل لوگدن پارٹی کے اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے پچھے جو بھی کام کرے ہیں اسی کے دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم بہت سارے مدوں پر جن پر یہ ایکٹیو رہتے ہیں جیسے کی کوئی بھی سماج سے ریلیٹڈ کوئی مدہ ہو کوئی بھی ایسا مدہ ہو جو مہندرگر کے وکاس کے حد میں ہیں چاہے کوئی بھی ایسا مدہ ہو جو اس چھتر کے مہندرگر صرف مہندرگر ویدان سبا نہیں اگر مہندرگر ویدان سبا کی اردگر چھتر میں بھی اگر کوئی مدہ ہوئے کسی بھی پرکار کا مدہ ہوتا ہے تو یہ اس کو اچھے سے اٹھاتے ہیں حال فلال ہوئی آئی ایم ٹی خودانہ کی اوپر جو مہا پنچہ ہے تو یہ تھی خودانہ گاؤں کے اندر اس میں بھی انہوں نے کافی اچھی طریقے سے سرکت کی تو ان سے وچار جاننے کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں انڈیا نیوز پینٹ کے ایک ویسے سپیسکس یہ ہے کہ مہندرگر کے جو وکاس کا جو پچھناپن ہے اپنے آپ میں مہندرگر کے پچھڑے پن کا کارن کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم سریندر کوسکھ جی کے پاس آئے ہیں آپ اور ہم سواغت کرتے ہیں انڈیا نیوز پینٹ کے اوپر پورو جلا پرمکھ سری سریندر کوسکھ جی کا سر آپ کا سواغت ہے ہمارے چینل پر ہمارا جو سرو کا ہی سوال ہے وہ یہی ہے کہ مہندرگر کا آخر پچھڑے پن جو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مکھے کارن کیا ہے میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کو کوسکھ جی انٹرویو دیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا بار بار کہنے میں سب کو پتا ہے کہ اس پچھڑے پن کے دو آدمی مالک ہیں راو دان سنگھ جی اور رام بلا سرما جی دو آدمیوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا کوئی جاتی کے اوپر لڑائی لڑ رہا ہے کوئی کسی بات پہ لڑائی لڑ رہا ہے کوئی مکھے منتری کے نام سے لڑ رہا ہے پرنتو اس حل کے اس جلے کے وکاس کے لیے کبھی بھی ان دونوں نے لڑائی نہیں لڑی آج مہندرگڑ کی جو حالات ہے وہ بڑی دردسہ ہے مہندرگڑ سے گاؤں اچھے ہیں اور سہر کی حالات ہے وہ بہت خراب ہے سہر میں دیکھا جائے ان دو آدمیوں نے کبھی بھی کوئی کام نہیں کروایا سب سے پرانا جب سات جلے ہوتے تھے تو سب سے پرانا جلا ہے مہندرگڑ یہ پیپسو کے ٹائم کا جلا ہے پرانتو اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے بیک ورڑ اور یہ جلا گریب بھی ریکھا کے نیچے اگر کوئی نام لکھوانے والے ہیں تو یہ دو آدمیوں نے اس کے ماتھے کے اوپر یہ کلنک لگایا ہے رامبیلاس جی اور دانسنگ جی کبھی کوئی وکاس نہیں کروایا کوئی کام نہیں کروایا آج سہر کی شتیتی ہے وہ بڑی بیکار ہے سہر میں نے کوئی گھومنے کی جگہ ہے سہر میں نے کوئی پانی کی ویوستہ ہے سہر میں نے کوئی بجلی کی ویوستہ ہے سہر میں نے کوئی روڑ کی ویوستہ ہے سہر میں نہیں کوئی ہوسپٹل کی ویوستہ ہے یہاں کا ہوسپٹل ہے وہ بھی ریکھر ہوسپٹل ہے اس میں بھی کسی پرکار کی کوئی شویدھا نہیں ہے یہاں ایجوکیشن جو پرائیویٹ جیسے کہ بھئی رپی ایس ہے یدوانسی ہے اور بہت سی سنستائے ہیں انہوں نے تو اس جلے کا اس حلکے کا نام کیا ہے ایجوکیشن میں پرنتو ایجوکیشن منیشٹر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس پرکار کا یہاں کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے اس حلکے اس جلے کا کوئی کسی پرکار کا نام ہو جائے جو ساری جو سمشیائیں ہیں یہاں کی جو آپ نے ابھی بتائی کہ ہسپیٹل بھی جو ہے وہ ریفر ہسپیٹل ہے اور ایسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو ہم بات کریں ان سبھی سمشیائوں کی تو بہت ساری سمشیائیں لونگ ٹرم سے چلتی آرہی ہیں وہ چاہے میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو چاہے دوسری آنے جو سویدائیں ان سے ریلیٹڈ ہو لیکن اب بات کریں کرنٹ کے جو مدے ہیں کرنٹ کے آج کی ڈیٹ میں اگر میں بات چیت کروں تو دو مودے سامنے نکل کر آرہے ہیں جو کرنٹ میں آج گرم جوسی میں چل رہے ہیں وہ ایک آئی ایم ٹی جو کھڑانا ہے اس کا وشے ہیں اور دوسرا مہندرگڑ کی جو شڑکیں ہیں وہ جو ٹوٹ چکی ہیں باریس کے پانی سے وہ دوسرا وشے ہیں تو ان دونوں وشے پر آپ ون بائی ون بتائیں دیکھو پہلے تو میں روڑ کی بات کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ روڑ ٹوٹ چکے روڑ تو تھے ہی نہیں ٹوٹتے کہاں سے روڑ تو بنائے ہی نہیں وہ جیسے ایک میں معافی چاہوں گا ایک بیچ میں ایک ٹکڑا ریپیر کروایا تھا ستنالی چوک کے آس پاس سے لے کر اور یہ بریج کے آس پاس تک کا میں مطلب میرا یہ بھی سوال ہے بی جی پی سرکار سے بھی کہ اگر وہ ریپیرنگ کی گئی تھی چار مہینے چھ مہینے پہلے تو آج واپس سے کیسے گھڑ گئی صرف چھ مہینے کے اندر یا تو وہ مطلب ڈھنگ سے نہیں کی گئی یا پھر وہ بنائے نہیں گیا تھا بی جی پی سرکار نے ایک ڈھکو سلا کیا کہ ایماندار سرکار میں کہتا ہوں کہ ایتیاس میں جتنی اس سرکار میں برشتہ ہے شاید کسی سرکار میں اتنی برشتہ آج تک نہیں ہوئی پیچ لگائے پیچے وہ پیچ ایسے لگا گئے کہ آج وہ کئی دکھائی نہیں دے رہے پلس پیچ کا اودھ گھاٹن کیا گیا جی ہاں انگلی شروعی کے اندر اس کے ناریل توڑا گیا پورو منتری جی نے حالیہ کیبینیٹ کے منشتر جی کو بھولایا گیا جب پیچ کے ناریل توڑنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب حد ہو جاتی ہے یہ روڑ مندولہ کے پاس روک گیا نار نول تک مندولہ کے پاس جب روڑ روکا تو کیبینیٹ منشتر تھے آدھنی رامبیلہ چی شرما جو اپنے آپ کو ہریانہ کا چیف منشتر کہلاتے تھے جن کے پاس کئی دیپارٹمنٹ تھے جن کا یہ تھا کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہوگی آج کل تو ایسا مجھے سننے کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کہتے تو ہی بادل برسے ورنہ بادل بینا برسے اب اس تھیتی یہ ہو گئی کہ مندولہ میں روڑ جہاں پہ ہماری شیما مہندرگڑ کی شروع ہوتی ہے وہاں پہ روڑ بننا بند ہو گیا اور نار نول تک روڑ نہیں بنا اس سے پہلے تھے آدھنی راو دان سنگھ جی تو راو دان سنگھ جی نے پوری پندرے سال یعنی دس سال تو وہ سرکار میں رہے مکہ منتری جی کو اپنی جیب میں رکھا اور پوری دس سال کے دوران انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہ کوریڈور بنے گا یہ سکس لائن بنے گا اس کا پیسہ آ گیا ہے ہم نے ٹھیکہ چھوڑ دیا ہے دس سال نکڑ گئی پر اس کے ٹھیکے دار نہیں آئے بھوپیندر سنگھ جی ہڈڈا پورو چیف منیشٹر آپ کبھی بھی سمشیر جی آپ روڈ تک میں جاؤ آپ روڈ تک میں جا کر کے دیکھو گے تو ان کے جو کھیت ہیں ان کے روڈ بھی سیمنٹیڈ روڈ سے بنے ہوئے ہیں اور وہاں اتنا کام کروایا تھا ہڈڈا صاحب نے کی بے سمار اور ہمارے یہاں جو اڈا صاحب کے سب سے نجدیک کی منتری راوڈان شنگ جی ایک روڈ نہیں بنوا سکے تو اس سے زیادہ بھی فلتا ان دونوں کی کیا ہوگی اور میں تو بار بار کہنے لگ رہا ہوں اب مجھے ہی سرم آنے لگ گئی آپ جیسے لوگ پوچھتے ہیں تو وہ سرم آتی ہے کہ بھئی پبلک بھی جانتی ہے ہر آدمی جانتے ہیں کہ بھئی کیا کام کریں گے یہ کیا کیا مہندرگڑ کا وکاس جب ہوگا جب ان دونوں سے مہندرگڑ کو چھٹکارا ملے گا ورنہ مہندرگڑ کا وکاس ہونے والا نہیں ہے میں آپ کے شامنے بتانا چاہتا ہوں میں اپنے موں میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا میں جلا پریشت کا چیرمن بنا میں چوٹالا جی کے ساتھ تھا ہوں تو کونگریس کا راج تھا پر میں نے وکاس جو کروایا آج ایک عام آدمی بولتا ہے کہ پرمکھی اگر کسی نے کی تو اس کا نام ہے سرندرکوشی جہاں بھی جس آدمی کو ضرورت تھی جہاں بھی جس گاؤں میں جس چیز کی ضرورت تھی جس کو میں کر سکتا تھا میں نے بخوب بھی اس کو کیا میں نے کبھی پارٹی باجی نہیں کی میں نے یہ نہیں دیکھا یہ آدمی بی جے پی کا ہے یہ کونگریس کا ہے یہ انیلو کا ہے نہیں سمان روپ سے جو آدمی میرے پاس آیا میں نے اس کا کام کیا پلس میرے سے پہلے کسی جلا پرمکھ نے کسی گاؤں سالہ میں کوئی دو روپیہ نہیں دیا تھا کوئی گرانٹے بھی نہیں باتی تھی میرے ساتھ پروبلم کیا تھی کہ میری سرکار نہیں تھی نہ سرکار کی طرف سے میرے کو کوئی گھڑی تھی نہ میرے کو کوئی اور سویدہ تھی کسی بھی پرکار کی میرے کو سویدہ نہیں تھی اس کے اوپرانت بھی میں نے اتنے کام کروائے اور گاؤں سالہوں میں میں نے دل کھول کے کام کروایا جو بھی مندیروں کے روڈ ٹوٹے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے بنوائے جوڑوں میں جو پروبلم تھی وہ بھی کروائے نہیر سے جو جوڑ تک پائپ لائن کی دکت تھی وہ بھی کروائے آج بی جے پی کے راج میں دو ازار پندرہ میں جب بی جے پی کا راج آیا تو پہلے تھا اندرا آواز یوجنا انہوں نے اس کو بدل کر کے بنا دیا پردھان منتری آواز یوجنا جب میں جلا پرمک تھا تو یہاں بہت پیسے آئے لوگوں نے چوبارے تک بنا دیئے اس سرکار میں کسی کو پانچ پیسہ نہیں ملا ہے جو پہلے کے پیسے پاس ہو رکھے ہیں ان کے بھی آج دیکھا جائے تو یہ سرکار گریب کی سرکار نہیں یہ تو ایک لوٹیروں کا گروہ ہے اگر جس کو تھا جائے وہ ہی لوٹ لیں موسیقی